سلام علیکم مناظرین سلام علیکم مناظرین یوٹیوب چینل رضا شٹوڈیو آدھونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے چلیے بارگاہ شریف کی زیارت کرتے ہیں محسوس ناظرین ابھی آپ حضرات جس عظیم الشان بارگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں یہ بارگاہ شریف ریاست آنر پردیش کا ایک مشہور و معروف شہر جسے قسمور شریف کہا جاتا ہے قسمور شریف کی سرزمین پر یہ بارگاہ شریف بڑی ہی شان و شوقت کے ساتھ موجود ہے محسوس ناظرین اس بارگاہ شریف میں اللہ رب العزت کے ایک با کرامت با فیض ولی کامل بڑی ہی شان و شوقت کے ساتھ آرام فرما ہے جن کا نام حضرت سید کریم اللہ شاہ چشتی و القادری عرف 當 شاہ پیر مستان ولی رحمة اللہ علی ہے معزز ناظرین حضرت کی بارگاہ شریف کو قرب جوار میں قسمور درگاہ شریف حضرت کریم اللہ شاہ قادری کی درگاہ شریف اور کالے شاہ پیر مستان ولی رحمت اللہ علی کی درگاہ شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے معزز ناظرین حضرت کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کی درگاہ شریف نیلور شریف سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر کسمور شریف کی درگاہ شریف موجود ہے معزز ناظرین نیلور شریف سے کسمور کے لیے بسیس چلتی ہے اگر آپ حضرات قسمور شریف درگاہ شریف تک بہ آسانی کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کی آسانی کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس بارگاہ شریف کا لوکیشن دے دوں گا جس کی مدد سے آپ حضرات اس بارگاہ شریف تک بہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں عزیز ناظرین حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کی بارگاہ شریف میں رات کے وقت آنا نصیب ہوا اور اسی لیے رات میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہاں سے رات ہی میں نکلنا تھا انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب آؤں گا تو حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کی بارگاہ شریف کی ویڈیو دن کے وقت بناوں گا اور اپلوڈ کروں گا معزز ناظرین آپ حضرات ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں شروع سے لے کر آخر تک بنے رہیے انشاءاللہ اس ویڈیو کے آگے حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کی ہسٹری بھی بتاتا رہوں گا آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ حضرات کو ویڈیو کیسے لگی اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل رضا شٹوڈیو آدونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بلیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے معزز ناظرین حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری عرف کالے شاپیر مستان ولی رحمت اللہ علی کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علی بغداد شریف سے دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر ہندوستان کو تشریف لائے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علی کرنا ٹکا کے کیسر مرگو نامی گاؤں میں آپ رحمت اللہ علی تشریف لائے اور کیسر مرگو سے آپ رحمت اللہ علی دین اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے قسمور شریف کو تشریف لائے معزز ناظرین حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی جب قسمور کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ رحمت اللہ علی کی زندہ کرامتوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کر آپ کے ہاتھوں میں اسلام میں داخل ہونے لگے معزز ناظرین حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کی زندہ کرامتوں کو آج بھی حضرت کی بارگاہ شریف میں دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے معزز ناظرین حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کی بارگاہ شریف میں دور دراز سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین اپنی مراد منتیں لے کر آتے ہیں اور اللہ رب العزت کی آتا سے حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کے صدقے سے وہ سارے لوگ اپنی مراد منتوں کو پوری کر کے لے جاتے ہیں معزز ناظرین وہ لوگ یہاں پر کثیر تعداد میں آتے ہیں جو شیعاتین کے اثرات کے شکار ہوئے ہوتے ہیں اور جنات کے اثرات میں مبتلا ہوئے ہوتے ہیں یا جادو وغیرہ کے اثرات کے شکار ہوئے ہوتے ہیں ویسے لوگ حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کی بارگاہ شریف پر آتے ہیں حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کے صدقے سے انہیں شفاہ حاصل ہوتی ہے معزز ناظرین حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کے آستانے کی زندہ کرامتیں بے شمار ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں معزز ناظرین بڑے سے بڑا جن کا اثر یا جادو کا اثر ہو وہ حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کے دربار میں آتے ہی دم توڑ دیتا ہے اگر آپ حضرات کو یقین نہ آئے تو آپ حضرات خود آ کر حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کی بارگاہ شریف میں دیکھ سکتے ہیں جو لوگ شیعاتین وغیرہ کے اثرات میں محتلہ ہوئے ہوتے ہیں وہ حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں آتے ہیں کیسے شفایاب ہو کر جاتے ہیں معزز ناظرین حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علی جب دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت اچانک ایک ساپ آ گیا اور لوگوں کو ڈرانے لگا اور لوگ اس ساپ کے ڈرک سے بہت ہی خوف زدہ ہو گئے اس کے بعد حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کی نظر جیسے ہی اس ساپ پر پڑتی ہے تو وہ ساپ پھتر بن جاتا ہے یہاں لوگوں سے یہ بات پتا چلی کہ وہ پھتر آج بھی قسمور شریف کے ایک پہاڑ پر دیکھنے کو ملتا ہے معزز ناظرین حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کی ایک اور کرامت جو بتاتا چلوں کہ آپ رحمت اللہ علی بکریوں کو چرایا کرتے تھے اور آپ رحمت اللہ علی کے پاس ایک لکڑی تھی جب آپ رحمت اللہ علی نماز میں مشغول رہتے تھے تو اس وقت وہ لکڑی بکریوں کے حفاظت کرتی تھی کہ کوئی جنگلی جانور وغیرہ بکریوں کو لقصان نہ پہنچائے معزز ناظرین حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کا اے واقعہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علی کو مچھلی بہت پسند تھی آپ رحمت اللہ علی اکثر مچھلی کھانا پسند فرماتے تھے ایک شخص نے آپ رحمت اللہ علی کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دیتا ہے حضرت سید کریم اللہ شاہ قادر رحمت اللہ علیہ اس کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں تو وہ شخص حضرت کو مچھلی کھلانے کے لیے مچھلی لاتا ہے اور اپنی بہوں سے کہتا ہے کہ آج ہمارے گھر حضرت سید کریم اللہ شاہ قادر رحمت اللہ علیہ تشریف لانے والے ہیں اور انہیں مچھلی بہت پسند ہے اور اس مچھلی کو اچھے سے صاف کر کے اسے اچھے طریقے سے پکانا اور جو بڑی مچھلی ہے اسے حضرت کے لیے پیش کرنا ہے یہ کہہ کر وہ شخص کسی کام سے باہر جاتا ہے اور اسے آنے میں تاخیر ہوتی ہے جب حضرت سید کریم اللہ شاہ قادر رحمت اللہ علیہ ان کے گھر تشریف لاتے ہیں تو اس شخص کی بہو جو ہے مچھلی کے اچھے اچھے پیسز کو اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے انہیں حضرت سید کریم اللہ شاہ قادر رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے لیے بھیجواتی ہے تو حضرت سید کریم اللہ شاہ قادر رحمت اللہ علیہ کھانا کھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں جب وہ شخص اپنے گھر آتا ہے تو وہ سارے لوگ اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ کھانے بیٹھتے ہیں تو جیسے ہی مچھلی کو وہ لوگ ہاتھ لگاتے ہی وہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے اس واقعے کو دیکھ کر وہ سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس شخص کی بہو سارا واقعہ اپنے سسر کو بتاتی ہے تو وہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ یہ حضرت سید کریم اللہ شاہ قادر رحمت اللہ علیہ کی شان میں بیعدبی کرنے کا نتیجہ ہے اور وہ لوگ حضرت سید کریم اللہ شاہ قادر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتے ہیں اور حضرت انہیں معاف فرما دیتے ہیں معزز ناظرین حضرت سید کریم اللہ شاہ قادر رحمت اللہ علیہ بے شمار کرامتیں آج بھی حضرت سید کریم اللہ شاہ قادر رحمت اللہ علی کی بارگاہ شریف میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے آپ حضرت نلور شریف یا اطراف میں آئے تو قسمور شریف کی درگاہ شریف پر بھی ضرور حاضری دیں اور حضرت سید کریم اللہ شاہ قادر رحمت اللہ علی کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تماموں کا اپنے نیک بندوں کا صدقہ نصیب بتا فرمائے ہم سب کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی و عجل آتا فرمائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ ہم تماموں کو موت آنے سے پہلے اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے درگ کی حاضری بار بار نصیب اتا فرمائے آمین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ